موسیقی جمعہ 23 اگست سال 2019 کے نیوز بلٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں میں ہوں سارین بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو ہماری آج کی نشریات بلوچستان سمیت عالمی و علاقہ خبروں پر مشتمل ہوں گی خبری تفصیل کے ساتھ پیش کر رہے ہیں ہماری ساتھی ریپورٹر حکیم بلوچ بلوچستان کے زلہ کیچ میں نامعلوم مسلح افراد نے فورسس کے کیمپ کو نشانہ بنایا ہے ذرائع کے مطابق فرنٹیر کور کے کیمپ کو کیچ کے علاقے آپسار میں نشانہ بنایا گیا ہے جس میں فورسس کو جانی اور مالی نقصانات اٹھانے پڑے ہیں تاہم اسکری اکام کی جانب سے اس عوالے سے تحال کچھ نہیں کہا گیا ذرائع کےچ میں فورسس پر بلوچ مسلح آزادی پسندوں کی جانب سے سے قبل بھی متعدد حملے کیے جا چکے ہیں جن میں فورسس کو جانی نقصانات اٹھانا پڑے ہیں مسکورہ حملے کی ذمہ داری تحال کسی تنظیم کی جانب سے قبول نہیں کی گئی ہے بلوچستان کے ذرائع کےچ سے تعلق رکھنے والے تین نوجوانوں کو مغربی بلوچستان میں مسلح افراد نے حملے میں نشانہ بنایا ہے فائرنگ کا واقعہ مغربی بلوچستان کے علاقے درگس میں پیش آیا جہاں نامعلوم مسلح افراد نے زلہ کیچ کے علاقے دشت سے تعلق رکھنے والے تین نوجوانوں کو نشانہ بنایا ذرائع کے مطابق ان نوجوانوں کو درگس کے مقام پر کار گاڑی میں سوار نامعلوم مسلح افراد نے نشانہ بنا کر شہید کر دیا جن میں سے ایک نوجوان موقع پر دم توڑ گیا جبکہ فائرنگ کی زد میں آنے والے دیگر دو نوجوانوں کو ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاکر دم توڑ گیا فائرنگ کے واقعے میں جان بحق ہونے والے افراد میں اسحاق اور وحید شامل ہیں جبکہ ایک نوجوان کی تحال شناخت نہیں ہو سکی ہے کوئٹا پریس کلپ کے سامنے وائس فور بلوچ مسنگ پرسنز کی جانب سے احتجاج کو تین ہزار چھ سو بیانوے دن مکمل ہو گئے ہوران بلوچ وشی بلوچ محیم خان بلوچ سمیت کوئٹا سے سماجی کارکنان اور دیگر افراد نے کیمپ کا دورہ کر کے لوائکین سے اظہار ایک جیتی کی نو سال سے لاپتہ سردار دارو خان عباب کی بولان کے علاقے مچ سے نوجوان لال محمد مری اور کلیم اللہ مری مستنگ کے علاقے کردگاب سے لاپتہ جمیل احمد سرپرا نوشکی سے بلال احمد کے لوائکین سمیت دیگر لاپتہ فراد کے لوائکین نے کیمپ آ کر اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا اس موقع پر ماما قدیر بلوچ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ جاری ہے اور پاکستان میں اس وقت ستم زریفی یہ ہے کہ آئین و قانون سے بالاتر ہو کر ملک کے خفیہ ادارے لاپتہ فراد کے بارے میں بتانے سے انکاری ہیں بلوچستان، سندھ اور خیبر پختونخواہ سے اب تک آزاروں افراد غیر قانونی طور پر لاپتہ کیے جا چکے ہیں ہمارے سیاسی رہنما اور عکمران چند پیسوں کے بدلے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرنے والوں کا ساتھ دے کر آئین کی آرٹیکل چھے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انسانوں کی خرید و فروغ کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں جبکہ طاقتور اداروں میں بیٹھے کاروباری جنرل میجرز نے لاپتہ فراد کو بھی نہیں بکشا اور اسے بھی کاروبار کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے ماما قدیر نے کہا افسوس اس امر کا ہے کہ ہمارے خفیہ اداروں سے پوچھنے والا کوئی نہیں جس کے باعث آج ادارتوں کے سامنے یہ ادارے لاپتہ فراد کے بارے میں بتانے سے انکاری ہیں بلوچستان میں لاپتہ فراد کے اہل خانہ سے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے لیکن اکمرانوں کی جانب سے ان لوائکین کو پوچھا تک نہیں ہے بلوچستان کے علاقے کچھ لاک میں نامعلوم مسلح فراد نے فائرنگ کر کے ایک شخص کو قتل کر دیا فائرنگ کا واقعہ کچھ لاک بازار میں پیش آیا جہاں مسلح موٹر سائیکل سواروں نے اماد والغلام رسول نامی شخص پر فائرنگ کر دی جس سے وہ موقع پر علاق ہو گئے مقامی پولیس اور چیپہ انتظامیہ نے جائے وکو پر پہنچ کر لاش اسپتال منتقل کر دیا تاہم ملزمان واردات سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر اور سابق وزیر علا بلوچستان ڈاکٹر عبد المالک بلوچ نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت قومی وحدتوں کے اختیارات میں شدید مداخلت کا ارتکاب کر کے آئین پاکستان کی سنگین خلاف ورزی کے مرتقب ہو رہی ہے ڈاکٹر عبد المالک بلوچ نے کہا کہ وفاق کی جانب سے نیشنل کوسٹل ڈیولپمنٹ آتارٹی کا قیام اس کی واضح مثال ہے بلوچستان کے عوام وفاق کس ظالمانہ روش کے باعث استرابی صورتحال کا شکار ہیں اب اس موجودہ غیرائنی اور بلا جواز اقدام عوام کے خدشات کو مزید تقویت دے گا اور عوام کے غم و غصے میں اضافے کا بھی باعث ہوگا مذکورہ اقدام وفاق کی جانب سے بلوچستان اور سندھ کے سائل اور سمندر سے متعلق منفی اور غاصبانہ اداروں کی نشاندہی کرتا ہے زگر مینگل قبیلے کے رہنما میر کمبر خان زگر مینگل نے اپنے جاری کردہ اخباری بیان میں آلیہ دنوں زہری جلاوان میں پیش آنے والے دلخراش واقعے کے ماسٹر مائنڈ سناولہ زہری کی جانب سے تردیدی پریس کانفرنس کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہا کہ سناولہ زہری کس مو سے خود کو بے گناہ ثابت کر رہے ہیں جبکہ ان کے آتوں پر تو ان کے اپنے بھائی سردار رسول بخز زہری اور ہزاروں معصوم نیت بلوچوں کے خون کے دبے ہیں انہوں نے کہا کہ سناولہ زہری اپنے کیے ہوئے کو سردار اختر مینگل پر ڈالنے کی ناکام کوشش نہ کریں اختر مینگل نہ صرف مینگل قبیلے کا بلکہ تمام مظلوم بلوچوں کے نمائندے ہیں انہوں نے کہا کہ وقت آنے پر اختر جان کے دست راست بن کر میدان میں اتریں گے انہوں نے کہا کہ نواب امان اللہ زہری ایک امن پسند سیاسی و قبائلی شخصیت تھے جبکہ سناولہ روز اول سے جلوان میں فساد پھیلا رہے ہیں انہوں نے اس سے پہلے بھی بلوچی روایات کو پامال کرتے ہوئے نواب امان اللہ زہری کے گھر کو تین دفعہ مصبار کر کے چھادر و چھادیواری کے تقدس کو پامال کیا ہے بولان یونیورسٹی آف ہیلتھ اینڈ میڈیکل سائنسز کے طلبہ ڈاکٹر حارون بلوچ ڈاکٹر سرفراز و دیگر نے کہا ہے کہ بولان میڈیکل یونیورسٹی کے طلبہ و طالبات کو زبردستی ہوسٹل سے باہر نکال کر انتظامیہ نے ہوسٹل سیل کر دیئے ہیں ہوسٹلوں کی بندش کے باعث سے انکڑو طلبہ و طلبات سرک پر لگے کیمپ میں رہ رہے ہیں ہوسٹل کو نہ کھولا گیا تو عدالت آلیہ سے رجوع کریں گے ان خیالات کا اظہار انہوں نے جمعیرات کے روز ڈاکٹر عرفان ڈاکٹر سلمان ڈاکٹر کلیم کے ہمراہ پریس کانفرنس سے کتاب کرتے ہوئے کیا اس موقع پر ان کا مزید کہنا تھا کہ بولان یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز کے وائس چانسلر نے طلبہ و طالبات کو زبردستی نکال کر گزشتہ بیس دنوں سے یونیورسٹی کے آسٹل کو سیل کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ انیس اگست کو عید کی تاتیلات ختم ہونے پر جب طلبہ و طالبات یونیورسٹی واپس لوٹے تو انہیں یونیورسٹی کے گیٹ سے اندر جانے نہیں دیا گیا اور اب وی سی نے نیا نوٹفیکیشن جاری کر کے ادارے کو غیر مہینہ مدت تک کے لیے بند کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ بلوتستان کے دور دراز ازلا سے تعلق رکھنے والے طلبہ و طالبات ہوسٹلوں میں ریائش پذیر ہیں تاکہ وہ اپنا تعلیمی سلسلہ جاری رکھ سکیں انہوں نے کہا دو ستمبر 2019 سے بی ڈی ایس فائنل کے امتیانات کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور اکثر طلبہ و طالبات کی کتابیں آسٹلوں میں بند ہیں جس کی وجہ سے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے انہوں نے کہا کہ وی سی آسٹل میں ریائش پذیر طلبہ پر لگائے گا الزامات کی وضاحت کر کے ثبوت پیش کریں بس صورت دیگر وہ عدلیہ سے رجوع کریں گے انہوں نے کہا کہ گزشتہ باتر گھنٹوں سے یونیورسٹی کے طلبہ و طالبات روڈ پر بیٹھے ہیں گزشتہ شب پانچ کے بجائے محض دو آسٹل کھولے گئے انتظامیہ کے ساتھ بات چیت کر کے جب طلبہ کو آسٹل میں رہنے کی اجازت دی گئی تو ایک بار پھر وی سی نے نیا نوٹس آویزہ کر دیا جس میں طلبہ کو ادایت کی گئی کہ 24 گھنٹوں کے اندر آسٹل خالی کریں بس صورت دیگر فورسز بلا کر ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی انہوں نے کہا کہ بولان یونیورسٹی آف ہیلتھ اینڈ میڈیکل سائنسز انتظامیہ طلبہ پر بے بنیاد الزامت لگا کر عراسہ کرنے کا سلسلہ بند اور نازب الفاظ واپس لے کر آسٹل بحال کریں تاکہ طلبہ کا قیمتی وقت ضائع نہ ہو بلوش ڈاکٹر فورم کے مرکزی ترجمان نے اپنی جاری کردہ بیان میں کہا کہ بولان یونیورسٹی آف ہیلتھ اینڈ میڈیکل سائنسز کے وائس چانسلر اور ریجسٹرار کو ایک منصوبے کے تحت ادارے پر مسلط کیا گیا تاکہ وہ ادارے کے تعلیمی ماحول کو خراب کرے گزشتہ رات یونیورسٹی انتظامیہ اور فورسز کی جانب سے فیمیل ہوسٹل میں فیمیل سٹوڈنٹس کو ٹارچر کرنا باعث تشویش ہے اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے ہوسٹل الارٹمنٹ کا طریقہ کار متنازع بنانا بلوچستان اور عالی حکم سے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ وائس چانسلر اور ریجسٹرار کا فوری تبادلہ کر کے نئے اور قابل اشخاص کو ان کی جگہ لے آئیں بسورت دیگر ہم سخت ترین احتجاج کا اعلان کریں گے بلوچستان کے دو ازلہ میں پیش آنے والے آج ساتھ میں ایک شخص جانبھاک اور بارہ افراد زخمی ہو گئے ہیں اطلاعات کے مطابق ڈیرہ مراد جمالی میں مرکزی شہرہ پر باراتیوں کی ویگن بے کابو ہو کر اوٹل میں جاگسی جس کے نتیجے میں دولہ اور دولن سمیت بارہ باراتی زخمی ہو گئے باراتیوں کی گاڑیوں کو حادثہ ڈیرہ مراد جمالی کے علاقے کجلہ لارو کے علاقے میں مرکزی شہرہ پر پیش آیا جس کے نتیجے میں دولہ اور دولن سمیت بارہ افراد زخمی ہو گئے جبکہ زخمیوں میں تین رہگیر بھی شامل ہیں حادثے میں زخمی ہونے والے افراد کو فوری طور پر ڈیرہ علایار منتقل کر دیا گیا جن میں سے تین زخمیوں کو تشویشناک حالت میں لڑکانہ منتقل کیا گیا انتظام یا مزید کارروائی کر رہی ہے در احسنہ زلہ کل عبداللہ کے علاقے جنگل پیر علی زئی میں بجلی کا کرن لگنے سے ایک شخص ندام الدین جانب حق ہو گیا لاش کو ذابطے کی کارروائی کے بعد ورسہ کے حوالے کر دیا گیا ہے پاکستان کو ف ای ٹی ایف کے زیلی ادارے اے پی جی نے دہشتگردوں کی مالی معاونت کی فیرست میں بلیک لسٹ کر دیا اور اکتوبر تک ف ای ٹی ایف شرائط کو پورا نہ کیا گیا تو پاکستان کو مکمل طور بلیک لسٹ کر دیا جائے گا اطلاعات کے مطابق ایشیا پیسیفک گروپ اور فیننشل ایکشن ٹاسک فورس ف ای ٹی ایف جو دہشتگردی کی مالی احانت اور منی لانڈرنگ کے لیے عالمی ادارہ ہے کہ ایک زیلی ادارے نے پاکستان کو اپنے میاروں پر پورا اترنے میں ناکامی کی وجہ سے بلیک لسٹ کر دیا ہے عہدے داروں نے کیمبرہ میں اپنے اجلاس میں بتایا ہے کہ اے پی جی کے پاکستان دہشتگردی کی مالی معاونت اور منی لانڈرنگ کے چالیس تحمیل پیرامیٹرز میں سے بتیس پر پورا نہیں اترا ہے تاثیر کے گیارہ پیرامیٹرز پر پاکستان کو کم سے کم دس تک ایڈجس کیا جائے گا ایف ای ٹی ایف ای پی جی اجلاس دو دن کے دوران سات گھنٹے تک جاری رہا فرانس کے صدر ایمانویل مخوا نے بھارت اور پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ دو طرفہ مذاکرات کی بنیاد پر کشمیر کا حل تلاش کریں فرانسی سی ظلائب لاغ کے مطابق انہوں نے یہ پیغام اپنے بھارتی امن سب نریندر موڈی سے ملاقات کے دوران کہی ہے حالی عبرسوں کے دوران جی سیون سربرا اجلاس کے ایجنڈے میں دفاعی اور کاروباری کانٹریکٹس کا معاملہ سرے فیرس رہا ہے بھارت اس گروپ کا بازابتہ رکن نہیں ہے جی سیون کے اجلاس سے قبل مخوا اور موڈی کی ملاقات ہوئی جس میں بتایا جاتا ہے کہ کشمیر کی آئینی ایسیت تبدیل کرنے کے حوالے سے پانچ اگس کے بارتی اقدام پر بات ہوئی پیرس کے قریب شنٹلی کے صدارتی محل میں جمرات کے روز دونوں سربراہان کے ملاقات کے بعد میکوہ نے کہا کہ فرانس نے اس بات کو یقینی بنانے پر دیان مبزول کر رکھا ہے کہ لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف سیویلین آبادی کے مفادات اور اقوق کا خیال رکھا جائے میکوہ نے کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ پاکستان کے وزیر آزم عمران خان سے بات کریں گے اور وہ انہیں بتائیں گے کہ فرانس چاہتا ہے کہ اس معاملے کو دو طرفہ بنیاد پر حل کیا جائے فرانسی سی ذرائب لاخ کے مطابق اپنے کلمات میں بارتی وزیر آزم نریندر موڈی نے کشمیر کا کوئی ذکر نہیں کیا گزشتہ روز بھارت کی جانب سے ڈیمپ کا اضافی پانی چھوڑنے کے سبب پاکستان میں سیلاب کا الٹ جاری کر دیا گیا ہے رپورٹ کے مطابق پاکستان میں دریائے سندھ اور روت کوہی ریلوں نے راجنپور میں تباہی مچا دی جس سے زلہ کے درجنوں اسکول میں سیلابی پانی داخل ہو گیا ڈیرہ دلدار سمیت زلہ بھر کے بتیس اسکولوں میں سیلابی پانی داخل ہونے سے تعلیمی سرگرمیاں متاثر ہیں دریائے سندھ میں اس وقت تین لاکھ ستر ہزار کیو سکک سیلابی ریلہ گزر رہا ہے دوسری جانب بھارت کی جانب سے چھوڑے گئے پانی سے دریائے ستلج میں تخیانی آگئی جس کے باعث قصور کے اٹھارہ گاؤں زہر آب آگئے سینکڑوں ایک کر پر کھڑی فصلیں بھی تباہ ہو گئی امریکہ اور طالبان اہلکاروں نے جمرات کے روز قطر میں امن مذاکرات کے نوے دور کا آغاز کیا جس میں افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلاق بدلے میں طالبان کی جانب سے سیکیورٹی زمانت دینے کا معاملہ زیرہ اور آئے گا تاکہ سمجھوتہ تیہ کیا جا سکے یہ بات طالبان اور آل امریکی اہلکاروں نے بتائی ہے اٹھارہ برس طویل لڑائی کے بعد طالبان رہنماوں سے مہینوں سے جاری بھرائے راست باتچیت کے بعد بازائر امریکہ سمجھوتے کے قریب پہنچ چکا ہے جس کے نتیجے میں نبرت آزما دونوں فریق کے درمیان جنگ بندی اور اس کے بعد غیر ملکی فوج کا انخلاق ہو سکے گا طالبان کے دو ترجمانوں نے بتایا ہے کہ جمرات کی شام امریکہ اور طالبان نمائندوں کے درمیان باتچیت کا نوا دور شروع ہوا جب امن مذاکرات کے دور میں شریک ایک اہلہ امریکی اہلکار نے بتایا جبکہ امن مذاکرات کے اس دور میں شریک ایک اہلہ امریکی اہلکار نے بتایا کہ قطر کے دارالحکومت دعا میں بحریک تفاصیل تیہ کرنے کے لیے فیصلہ کن ملاقات کا آغاز ہو گیا ہے ایمازون جنگلات میں لگی آگ کی وجہ سے بین الاقوامی سطح پر تناؤ پیدا ہو گیا ہے برازیل کے انتہائی دائیں بازو کے حکومتی سربرا جائر بولسو نارو نے کسی بھی ملک کو اس معاملے میں دخل اندازی کرنے سے خبردار کیا ہے انہوں نے سوالے سے فرانسیسی صدر ایمانویل ماخرو کو بھی تنخید کا نشانہ بنایا ہے ماکرو نے ایمازون کے جنگلات میں لگی آگ کو ایک بین الاقوامی بہران قرار دیتے ہوئے کہا تھا زمین کے پھیمپڑوں کو آگ لگ چکی ہے ایمازون جنگلات کو زمینی محول کے لیے انتہائی اہم تصور کیا جاتا ہے ماکرو اس موضوع کو جی سیون ممالک کے اجلاس کا حصہ بنانا چاہتے ہیں آج کی نشریات کا یہیم پر اختتام ہوتا ہے کل تک کیلئے اجازت دیجئے اگر آپ بلوچستان سے متعلق تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ پتہ ہے www.zrumbesh.com اگر آپ ریڈیو زرمبش نیوز بلیٹن روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بولیے شکریہ